دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور ویرات کوہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اس شکب کے منچ پر ہونے والے بھارت اور پاکستان مقابلے کے لیے کپتان روحیت شرمہ نے پاکستان ٹیم کو کچلنے کے لیے اب بھارتی ٹیم کے گیارہ کھنکھار کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے جسے دیکھ کر پاکستان کی ٹیم ڈر سے کام پوٹھی ہے تو کپتان روحیت شرمہ نے پاکستان کو کچلنے کے لیے آخر کن ویسپورٹا کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے جس کو دیکھ کر پاکستان کی نیندوڑ گئی ہے کن خطرناک کھلاڑیوں کی قرائی ہے انہوں نے اپنی ٹیم میں واپسی ان کے دوران تیار ہوئی بھارت کی پوری پلئنگ 11 ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اور بابا راجم میں سب سے بہترین خطرناک بلے باج کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اشیہ کپ کا آگاز 30 اگست سے ہو چکا ہے اس ٹونمنٹ کا پہلا مقابلہ پاکستان اور نیپال کے بیچ ملتان میں کھلا گیا جہاں نیپال کو 238 رنوں سے قراری حال ملی ہے وہیں دوسرا مقابلہ شریلنکا اور بانگلہ دیش کے خلاب کھلا گیا جہاں شریلنکا نے بانگلہ دیش کو پانچ وکٹ سے روندہ مگر ٹونمنٹ کا بڑا مقابلہ کروڑو کرکٹ فینس دیکھنے کے لیے بہتاب تھے جو دو ستمبر کو بھارت اور پاکستان کے بیش شریلنکا کے کینڈی میں کھلا جائے گا دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 ایک سے ایک خونکار کھلاڑیوں سے بھری ہوئی ہے کیونکہ دونوں ٹیموں میں دگج کھلاڑی بھری پڑے ہیں یہ دونوں ٹیمیں کیول آئی سی سی اور ایشیا کے بڑے ٹونمنٹ میں آپ نے سامنے نظر آتی ہیں اور کروڑو کرکٹ فینس یہی امید کر رہے ہیں کہ دو ستمبر کھونے والے میچ میں زبردست رومانچ دیکھنے کو ملے جہاں پاکستان ٹیم اپنا پہلا مقابلہ جیت کر ہوسلے سے بلند ہے وہیں بھارتی ٹیم بھی میدان میں جم کر پسینہ بہا رہی ہے پاکستان کے سبھی کھلاڑی شاندار فارم میں نظر آ رہے ہیں اور پہلے میچ میں بابا راجم کا طوفان 1500 رنوں کی پاری دیکھنے کو ملی تھی وہیں ابتکار احمد نے شتگی پاری کھیلی تھی وہیں گدنباجی میں شاداب خان شاہید افریدی نصیم شاہ نے بھی شاندار کھیل دکھایا تھا وہیں بھارتی ٹیم پاکستان سے لوہا لینے کے لیے کہاں پیچھے ہٹنے والی ہے کپتان روی شرما نے اپنے گیارہ کھونکار کھلاریوں کا اعلان کر دیا ہے جو پاکستان کے خلاف میچ میں تفاہی مچانے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں روی شرما نے کن کن گیارہ کھلاریوں کو چنا ہے اور جو پاکستان کے خلاف میدان پر دکھنے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں آخر پاکستان ٹیم کو کچلنے کے لیے کپتان روی شرما نے کن کن گیارہ خطرناک کھلاریوں اور بھوکے شیروں کو موقع دیا ہے سب سے پہلے کپتان روی شرما کے ساتھ ویسپوٹک بلیباج شمنگل پاری کی شروعات کرتے ہوئے آئیں گے دوستو سبھی جانتے ہیں کہ جتنے خطرناک بلیباج ہیں ان کی گھٹک بلیباجی دیکھ کر دنیا کی ایسی کوئی ٹیم نہیں جو ڈرتی نہ ہو گل کے لیے جو دورہ سر تک ٹوٹ چکا ہے اس کے لاری کے لیے عدبت پرپومنس کو دیکھ کر پاکستان کی ٹیپ میں بھی خوف کا محول بنا ہوا ہے بھائیں روی شرما کی بات کریں تو دوستو روی شرما جتنے بھی فوٹو بلیباج ہیں یا پاکستان کی ٹیم اچھی طرح سے جانتی ہے روی شرما نے تین بار دورہ شر تک بھی ٹوٹا ہے وہیں اگر تیسرے نمبر کی بات کریں تو دوستو تیسرے نمبر پر دنیا کے سب سے خطرناک بلیباج ورہاٹ کولی ہیں وہ بلیباج ہی کرنے آئیں گے دوستو ہم سبھی جانتے کہ کولی کتنے مہان بلیباج ہیں اور ونڈے میچ کے تو باشاہ ہیں پاکستان کے خلاب جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو ورہاٹ کولی کا بلہ جم کر دھارتا ہے دوستو اگر چوتھے نمبر کی بات کریں تو وکٹ کیپر بلیباج اشان کشن کو کپتان روش شرما نے موقع دیا ہے دوستو اشان کشن بھی ونڈے کرکٹ میں دورہ شر تک ٹھوک چکے ہیں اس لئے سبھی کو امید ہے کہ اشان کے سانگ ضرور پاکستان ٹیم کی بینڈ بجائیں گے دوستو وہیں پچھوے نمبر پر سوری کماریادو کو روش شرما نے موقع دیا ہے دوستو آپ سبھی کو پتا ہی ہے سوری کماریادو کے ساندار نہ بلے باجی کرتے ہیں ان کا بلہ جب دہارتا ہے تو اچھے اچھے گینڈ باجوں کی کمر توڑ دیتا ہے وہیں کپتان روش شرما نے آل راؤنڈر کی بھوم کا نبانے کے لئے ہاردک پانڈا اور روین جڈے جا تانڈو مچانے کے لئے نہیں بلکہ گینڈ باجی سے بھی مقابلہ پلٹنے کے ذمہ داری لی ہے یہ دونوں وہی کھلاڑی ہیں جو کے لئے ٹیم انڈیا کو اس ٹوڈمنٹ کے چیمپن بنانے کا دم رکھتے ہیں وہیں اس میں گینڈ باجی کی کمان جڑے جا کے ساتھ ساتھ شاپنگ ہے کلدیپ کو اس کے لئے کلدیپ کو سب سے اپیوگ مانا جاتا ہے وہیں تیج گینڈ باجی کرم میں واپسی ہو چکی ہے بھارتی کرکٹ کے سب سے خوفنا گینڈ باج جسپرید بھومرا کی جی ہاں دوستو جسپرید بھومرا کی واپسی کی خبر بھارتی فینس کے لئے سب سے بڑی خوشکری بن کر آئی ہے جہاں آئرلینڈ کی دجیاں اڑانے والے بھومرا بھی ایشی کپ میں بھارتی اگیت کا بڑا آکرمنٹ کی لیڈ کرنے والے ہیں وہی ان کا ساتھ نباتے ہوئے نظر آئیں گے شامی احمد اور محمد سیراد بھارت کے تینوں گینڈ باج کبھی بھی میچ کا رک اپنے گینڈ باجی سے بدل سکتے ہیں اس کے اندر کافی پرتبائیں ہیں جسے دیکھ کر روش شرما نے پلائنگ 11 میں رکھا ہے تو دوستو بھارت پاکستان میچ کے پہلے روش شرما نے اپنے خونکھار گیارہ کھلیڑیوں کا چین کر کے سب کے سامنے رکھ دیا ہے جسے دیکھ کر پاکستان کے ہوش میدان پر اترنے سے پہلے اڑ چکے ہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم ایشی کپ چیمپن کا خطاب اپنے نام کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ایسی شاندار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیوار